پوری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے صرف سرکش جن اور سرکش انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات حضور علیہ السلام سے بے پناہ پیار کرتی ہے انسان تو انسان رہے آبی مخلوقیں بھی ہوائی مخلوقیں بھی حشرات الارض بھی چوپائے بھی حتیٰ کہ حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں فرمایا اہد ایسا بہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں پتھر کے کلیجے میں حضور کا چھپا ہوا پیار حضور جانتے ہیں تو کائنات پوری حضور کی محبت میں جل رہی ہے حضور کے اہل خانہ کے پاس ایک ممولہ تھا جب حضور گھر میں ہوتے تو کسی کونے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھتا رہتا اور جب حضور گھر سے چلے جاتے اس ترابہ مسترب ہو جاتا کبھی چھت پہ کبھی دیوار پہ کبھی اوپر کبھی نیچے حضور دوبارہ گھر آ جاتے تو پھر فساکانہ اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا تو ان کا پیار ان کی محبت ہر سینے میں ہے تو یہ تو حضور کا پیار ہے اب حضور بھی تو پیار کرتے ہیں یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل ایمان حضور سب سے زیادہ پیار ایمان سے کرتے ہیں ایمان حضور کو محبوب تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے یہ سب سے قیمتی احساسہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے جس طرح ہم باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایمان کا شکر ادا کریں کہ یہ نصیب ہو گیا ہے آج ہم شکوہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہت کچھ نہیں ہوگا لیکن اتنی بڑی دولت جو ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ آپ کے سینے میں موجود ہیں جو امریکن صدر کے پاس بھی نہیں ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تو شکر کرو اللہ نے ہمارے سینے میں ایمان کا چراہاں رکھا ہے یہ ہمیں محنت سے نہیں ملا اللہ اکبر ماں کی گوت سے مل گیا باپ نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی اکوال رو کے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا میرے باپ نے آپ کے نام کی لوری دی تھی میری ماں نے درود کی لوری دی تھی تو میں آپ کا نام جانتا ہوں اور آپ کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ بوٹا میرے باپ نے لگایا تھا یہ بوٹا میری ماں نے لگایا تھا پھر اس کو پانی میرے مرشد نے دیا تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلانتے آئی ہو تو یہ کمال ہو گئی کہ مجھے بچپن سے یہ دولت ملی یہ سعادت ملی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حضور کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل تھا نماز سب سے زیادہ جس چیز سے حضور پیار کرتے تھے وہ نماز سے کرتے تھے نماز حضور کے دل کا قرار ہے حضور کے قلب کی ٹھنڈک ہے جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہنا ہوتا تو حضور فرماتے کم یا بلال وَعَلِحْنَا بِسْسَلَاةِ بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو تو وہ اذان دیتے تو حضور کا دل ٹھنڈا ہو جاتا کہ اب رب کے حضور جھکنے کا وقت آگیا ہے اللہ اکبر جھکنے کے لمحے آگئے ہیں تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب عمال میں نماز دے حضور کو امت کی تخفیف پسند تھی کہ میری امت پر احکام سوکھے ہوں میری امت پر مشکل نہ آئے حضور نے امت کے لیے پچاس سے پانچ نمازیں کروا لیے کہ میری امت مشکل میں نہ پڑے حضور علیہ السلام تو سلام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے جب نماز پڑھاتے حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے حضور علیہ السلام کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی مختصر کرات کرتے جب لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب تنہا پڑھتے پھر اتنی لمبی نماز ہوتی کہ میرے مالک نے کہا اے چادر اڑنے والے ساری رات جاگہ نہ کر کبھی سو بھی لیا کر تو حضور علیہ السلام کو امت کی تخفیف مقصود تھی امت سوکی رہے امت آسانی میں رہے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آیا جس کی شان یہ ہے تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پہ گران گزرتا ہے تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بے چین ہو جاتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے